السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکش ڈراما سیریل فرتوغرالغازی کی ہیروین حلیمہ سلطان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ دراصل کون ہیں اور وہ کہاں پیدا ہوئیں اس کے علاوہ ان کی زندگی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے اس لئے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھئے گا جیتے دوستو میرا نام ہے حشام عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ٹی وی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ترکی کی ڈرامے ارتوغرالغازی نے پاکستان میں نشر ہوتے ہی ہر طرف دھوم مچا دی ہے اور ویورشپ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی خواہش پر ترک ڈراما ارتوغرالغازی اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے جبکہ یوٹیوب پر بھی دیکھنے والوں کی تعداد میں شکارڈ قائم کیے ہیں وہیں اس ڈرامے کے کچھ کریکٹرز پاکستان سمیت دنیا بھر کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں ڈرامے کا ہر فنکار بہترین ادھکاری کے جوہر دکھا رہا ہے وہیں ڈرامے کی ہیروین حلیمہ سلطان نے ہر کسی کو اپنے حسن میں گرفتار کر لیا ہے مددہوں کی بڑی تعداد ان کے بارے میں جاننا شروع ہو گئی ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے اور وہ کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتی ہیں ارتغرل غازی کی ہیروین حلیمہ سلطان کا اصل نام اسرہ بیلجک ہے وہ 14 اکتوبر 1992 میں ترکی کے دار الخلافہ انکرا میں پیدا ہوئی انہوں نے بیلکن انٹرنیشنل یونیورسٹی استمبول سے شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں تعلیم حاصل کی حال ہی میں استمبول کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اسرہ بیلجک نے اپنے کیریئر کی شروعات ڈرامے سیریل ارتغرل سے ہی کی اس ڈرامے کے پانچ سیزن ہیں جس میں وہ 2014 سے 2018 تک کام کرتی رہی ہیں اس ڈرامے میں کام کرنے کی وجہ سے انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی 2018 میں انہوں نے ارتغرل میں کام کرنا چھوڑ دیا جس کے بعد انہوں نے ایک فلم حاصل کر لی آج کل وہ رامو نامی ایک کرائم ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں حلیمہ سلطان کے کردار کو انہوں نے ایک مشکل رول اور ایک زبردست موقع قرار دیا تھا اسرہ بلجک نے 2017 میں ترکی کی قومی فٹبال ٹیم میں کھیلنے والے ایک فٹبالر گوخان طورے سے شادی کر لی تھی تاہم دو سال کے بعد 2019 میں دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا تھا اس کے علاوہ اسرہ بلجک نے اپنی عدکاری کی بدولت بے شمار ترک ایوارڈز بھی جیتے ہیں جبکہ پاکستان میں ارتغرل ڈراما نشر ہونے کے بعد اس ڈراما سیریل کے ہیرو اور ہیروین سمیت دیگر کرداروں نے پاکستانیوں کی بڑی تعداد اپنے فالورز میں شامل کر لی ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے ایکن کو بھی پریس کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ